ناظرین آپ کو خود شامدید کہتے ہیں جشن ماہ رجب کے حوالے سے جو پروریم پیش کہہ جائے شام ہدایت میں اور اس خصوصی پروریم جو کہ جشن ماہ رجب کے حوالے سے پیش جائے اس میں شرکت فرما چکے ہیں سید ناصر حسین زیدی صاحب جناب زفر باز زفر صاحب اور جناب نفیس حلوری صاحب انڈیا سے اس پروریم کا حصہ بن چکے ہیں اور ابھی اور منکبت خواہ جو ہے وہ اس میں شرکت فرما رہے ہیں اس میں اس وقت جو ہوا حسین موجود ہیں بہت خوبصورت آواز اور بہت خوبصورت انداز پڑھنے کا ان کا اور ہمارے پروگرام سے پہلے بھی یہ شرکت فرما چکے ہیں اور آج بھی اس خصوصی پروگرام جو جشن ماہ رجب کے حوالے سے پیش جائے جا رہے ہیں اس کا حصہ بھی ماشاء اللہ سے یہ آج بن رہے ہیں جناب زیعہ ابباس صاحب اسلام علیکم علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم ماشاء اللہ اتنا خوبصورت قرآن کر رہے ہیں بہت خلق میں تائم کی اتخاف بھی بہت کم ہے بہت خلق آپ کو حضر کرتا ہے مام مخی علیکم 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 سبحان اللہ بیکل جو تین شیر اس کے بعد ایک منتبہ تین نشارہ رات بھی بہت خلق میں تو حضر کروں گا ایک بار نہیں کہ دوسرے محمد والے محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد 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 کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے عقیدت کا سجدہ ادا کر رہا ہوں میری عمر بزرے سنائے لقی میں کیا کہنے کیا کہنے عمر بزرے سنائے لقی میں در سیدہ پر دعا کر رہا ہوں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں در سیدہ پر دعا کر رہا ہوں امام نتیکی سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک دعا کر رہا ہے اور دشمن پر عزل سے اور دشمن پر عزل سے لعنتوں کی مان کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اور شیل دیکھے گا سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جس کے در سے دیکھ لیتے ہے زمانے کے غنی کیا کہنے جس کے در سے دیکھ لیتے ہیں ہے زمانے کے غنی میرا مولا تو جہاں کا وہ سخیر حضار ہے کیا کہنے جس ہے جس کو علی سے اس کا بیڑا پار ہے اور بغد حیدر ہو تو خل ہو جاتا ہے جینا حرام کیا کہنے اس کے بغد حیدر ہو تو خل ہو جاتا ہے جینا حرام تیرا ملنا ہے ضروری کیا کہنے کیا کہنے سبانا سبانا تیرا ملنا ہے ضروری زندگی بیکار ہے کیا کہنے کیا کہنے سبانا میں ہوں شہدائی نجف کا کیا کہنے کیا کہنے میں ہوں شہدائی نجف کا تو شہدائی نجف کا میری قسمت میں ہے جنت میری قسمت میں ہے جنت تیری خسمت نار ہے کیا کہنے کیا کہنے سبانا 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 اور شیخ صاحب کو بھلا کیسے علم دے دے نبی میری لشکر مرد میدان حیدر اقزار ہے کیا کہنے سبانا اور بطور خاص جو شیر آپی سنگا تو بھجیا کر رہا ہوں سبانا بھاگ آیا جو نبی کو چھوڑ کر میدان سے بھاگ آیا جو نبی کو چھوڑ کر میدان سے لاکھ وہ دو یار اس کو وہ مگر غزار کیا کہنے سبانا سبانا وہ دو یار اس کو وہ مگر غزار میری سبانا اور آخری کہنے اس کے بعد اس کے بعد شیخ کی تلوار اس کو گھونڈتی ہی رہ گئی کیا کہنے شیخ کی تلوار اس کو گھونڈتی گھونڈتی ہی رہ گئی ایسا بھاگا ہے اوہد سے آج تک فرار کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبانا اللہ سبانا بھاگا ہے اوہد سے آج تک فرار سبانا سبانا کیا کہنے اور مختی بھاگا ہے سبانا شاہد ہے حید ہے دل ہے گوھر ہر منافس کے لیے شاہد ہے حید ہے دل ہے گوھر ہر منافس کے لیے سیر ہے سبانا سبانا اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور میں آلین کہ آپ کی طرف آوں گا پھر دوبارہ اور میں چاہوں گا کہ آپ کلام پیش کریں اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں کیا کہنے کیا کہنے کوئی بچ نہ پائے گا عدل حشر کی عدالت میں کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں سچ زباں پہ آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حشر کی عدالت میں کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ کہ میں علی کہوں میرے تو وکیل چودہ ہے کیا کہنے سبحان اللہ میں علی کہوں میرے تو تو وکیل چودہ ہے تو کسے بلائے گا سیاہ کہنے سبحان کیا کہنے کیا کہنے جس نے دل دکھایا ہے دختر پیم بے کا مو دکھا نہ پائے گا سبحان ہشر کی عدالت میں کیا کہنے کیا کہنے سبحان ہشر کی عدالت کیا کہنے سبحان اللہ ہشر کی عدالت میں سبحان اور شے کے در پہ آ جاتے تو نجات مل جاتے کہ شے کے در پہ آ جاتے تو نجات مل جاتے ہر صدا لگ کیا کہنا سبحان اللہ سبحان ہشر کی عدالت میں اور جان کر مہرم میں جو خوشی منا آتے ہیں جان کر مہرم میں جو خوشی منا آتے ہیں مسکران پائے دا سبحان اللہ سبحان اللہ ہشر کی عدالت میں مہرم جو علی کی چوکھٹ پہ ہم جب نہیں کرتا کیا کہنے جو علی کی چوکھٹ پہ ہم جب نہیں کرتا سر اٹھانا پائے گا سبحان اللہ سبحان مہرم زین نوح مات کیا کہنے اپنا تو عقیدہ ہے زین نوح مات ہم کو بخش کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے سچ زباں پہ آئے گا سبحان ہشر کی عدالت میں سبحان اللہ سبحان اللہ صلی محمد ، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کے جناب علی نے کیا آپ ہیں اور ہماری صد اس وقت ایک اور مہمان موجود ہیں جو کی ان کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے جناب امتیاز حیدر صاحب میں اپنے اس پروگرام میں جناب امتیاز حیدر صاحب کو خوش آم دیکھتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا امتیاز حیدر کہ آپ لاہور سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمانے جشن ماہ رجب کے حوالے سے پروگرام پیش کیا جا رہے ہیں تو میں چاہوں گا اسی مناظرت سے آپ کلام پیش کریں جی ضرور بہت شکریہ سب سے ٹہلی آپ لوگوں کا اگزر صحب محمد و علی محمد کی ذات پر برانتہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ہاں وہ جسے باب مرتضی نہ ملا کیا کہنے کیا آگے ہیں وہ جسے باب مرتضی نہ ملا کیا کہنے اس کو کعبے میں بھی خدا نہ ملا اور پائے گا جو سرائی تو کہا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے جب کل اندر سے دوسرا راہ ملا اور ابو طالب کا گھر وہ گھر ہے جہاں کیا کہنے ابو طالب کا گھر وہ گھر ہے جہاں جب کل اندر سے دوسرا راہ ملا کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ایک دی شخص بے وفا نہ ملا اور بینہ ہاتھوں کے بھی عطا جو کرے کیا کہنے بینہ ہاتھوں کے بھی عطا جو کرے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سر بلندی نا پائی اس دھر میں کیا کہنے جو در آل پر جھکا نہ ملا کیا کہنے کیا کہنے سوال جو در آل پر جھکا سوال کیا کہنے اور جد پہ آیا جو دید ہے در کی جد پہ آیا جو دید ہے در کی کیا کہنے اس کا سر بھی اسم پر رکھا کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ اس کا سر بھی اسم پر رکھا نہ ملا کیا کہنے سبحان اللہ اور بات اللہ اور محمد کے چا کہنے بات اللہ اور محمد کے سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی تجھے ساتیسرا ناملا اور لہ جائے اللہ کے علی کے سوا لہ جائے اللہ کے علی کے سوا اور کسی کا ملا جلا نا ملا کیا کہنے سوہان کیا کہنے سوہان 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 میں بھی خدا ناملا وہ جسے بعد مرتضا ناملا سوہان اللہ کیا کہنے میں بھی خدا ناملا سوہان مبارک میں ہے تو بسم اللہ میں ایسے پیش کرتا ہوں سوہان اللہ اللہ سوہان 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 میں علی کا ہوں علی آج سے جنگ کے دستور بدل جائیں گے ہم فیصلہ صاف یہ لکھیں گے مورک کلم ہار کر جیت میری جیت ہوئی ہار تری کیا کہنے سبان اللہ نامس گھر ہے میرا میں علی کا ہوں علی ہشر سے پہلے سماں ہشر کا ہو جائے ابھی زندگی موت کی آگوش میں سو جائے ابھی بند کونین کی تقدیر ہے موٹی میں میری نامس گھر ہے میرا میں علی کا ہوں علی چاہ گئے زور دادا کا دکھانے کی ضرورت کیا ہے چاہ گئے مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے میں اشارہ کرو تو ہو بھی ہر ایک شکی نامس گھر ہے میرا میں علی کا ہوں علی چاہ گئے شام والوں کے مقدر میں اندھیرہ کر دوں چاہ گئے منتظر ہے وہ میری کو اشارہ کر دوں ہاتھ باندے ہوئے خود موت ہے مقتل میں کھڑی نامس گھر ہے میرا میں علی کا ہوں علی سبحان اللہ سبحان میری مادر نے بڑھائی میرے لڑنے کی امم کبھی خیبر کبھی خندگ کبھی سفین کی جنگ چھ مہینے مجھے لوری میں سنایا ہے یہی نامس گھر ہے میرا میں علی کا ہوں علی سبحان اللہ سبحان چاہ گئے خاندہ ایسے کریموں کا کہاں اور بھلا کیا کہنے سبحان اللہ اپنے قاتل پہ کرم شیوہ اے آل زہرہ کیا کہنے سبحان اللہ خرمالا جا تجھے خیرات میں شورت دے دی کیا کہنے سبحان اللہ نامس گھر ہے میرا میں علی کا ہوں علی سبحان اللہ سبحان چودہ صدیوں سے تکلم یہ کوئی کہتا ہے کیا کہنے کیا کہنے اس کو اولاد عطا ہوگی میرا دعوی ہے سبحان اللہ سرکی دت سرکے تو میرے جھولے پہ کوئی کیا کہنے سبحان اللہ نامس گھر ہے میرا بے شک کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے نامس گھر ہے میرا میں علی کا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بہتی خوبصورت کلام جناب سبحان علی ازبانی بھئی آپ نے پیش کیا اور یہ میر تکلم کا کلام تھا بہتی خوبصورت اور اس کا جو مقتہ تھا وہ بہتی خوبصورت اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر جو ہے شہزادہ علی ازغر کے جھولے پہ دعا مانگی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اولاد سے لوگ فیضیاب نہ ہو اولاد نہ ملے ہونے لیکن یہ بہتی خوبصورت کلام تھا اور ہم ایک مختصر سے وقفے کے دل جا رہے ہیں وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے